السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و عمان میں رکھے صحت ندرستی قائم دائم رہے ہلدی رہیں سیف رہیں اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ خوشی بھر علمات اور بہت پیاری پیاری سی آئیڈیاز آج آپ کے لئے لیٹل گرلز کے فروکز کی ڈسائننگ زبردرسی کارٹن کے ہیں ایڈ کے حوالے سے بھی آپ ان ڈریسز کو بنا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیزائننگ بہت زبردرست ہے اس طرح کی فریلز والے بہت پیارے فروک آپ تیار کر سکتے ہیں اس طرح کی فریل اریب والی یعنی کہ اریب کی پائپنگ جیسے کٹنگ ہوتی ہے ویسے ہی ہم فریل بھی کٹ کر کر فروکز میں لگا سکتے ہیں جیسا کہ امریلا فروکز ہم بناتے ہیں وہی لکھ آئے گی اریب والی فریلز کی بھی لیکن فلیر بہت ہی خوبصورت ہوں گے پیکو کے بعد کارل بہت خوبصورت نمائیا ہوتے ہیں اس طرح کی فریل بنانے کے اور اگر آپ کو نیٹ فیبرک کے ساتھ کٹن فیبرک لگانا تو اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ یوک بہت پیاری لگے گی لیکن سب لوگ ٹرانسپیرنٹ یوک نہیں بنانا پسند کرتے گرمیوں میں سپیشل اس طرح کے ڈریسز بہت پیاری لگتے ہیں بچیوں کے لیے تیار کی ہوئے اور اگر آپ نے پینٹ کرنا ہے فیبرک پینٹ تو اس طرح کی ڈیزائننگ کریں خوبصورت انداز کی شرٹ کے ساتھ پیاری سی ڈیزائننگ کر لیں اور آپ اچھے انداز سے بنا سکتی ہیں نیٹ فیبرک میں کنٹراس یا کلر فل انر لگا کر فروک کی لوگ ہی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس طرح کے کلر فل نیٹ فیبرک کے فروکوں کی ڈیزائننگ پسند ہے تو آج کی ویڈیو بہت سے آئے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے اس طرح کے ڈبل امریلا کے ساتھ بہت بنا کر آپ خوبصورت سی لک چینج کر سکتی ہیں فروک کی اور بیل بوٹم سلیوز کی ڈیزائننگ بہت سائے سٹائل سے آپ بنا سکتے ہیں آپ ڈاؤن امریلا کٹنگ کر سکتے ہیں یا فریلی سلیوز بھی بنائی جا سکتے ہیں بیبی کے فروکوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوا باڈی پر بہت پیاری پیاری فریلز لگا لی جاتی ہے جس سے فروک کی لک چینج جاتی ہے اور اگر آپ فریل کو پائپن کی مدد سے لگائیں گے تو اور بھی پیاری ڈیزائننگ ہو جائے گی جیسا کہ اس فروک میں نظر آ رہیے کنٹراس پائپن کنٹراس لیس سے فروک کی لک ہی چینج ہو گئی اور اس کے علاوہ امریلا فروک کو آپ کسی بھی انداز سے کٹ کریں گے آپ ڈاؤن میں سٹیٹ میں یا آپ ٹرائنگل یوک کے ساتھ تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت سا سٹائلیش فروک لگتا ہے اور پائپن کی مدد سے ڈیزائنر فروک آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو آئیڈیا آج کی ویڈیو ملی گیا